شب ایک ناظرین روزنگر بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کوٹ راداکشن رائیونڈ روڈ بابلیانہ پھاٹک کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں تصادم ہوا حادثے میں ایک شخص موقع پر جانبہ حق جبکہ تین افراد شدید سخمی ہو گئے جنہیں اسپیتال منتقل کر دیا گیا کوٹ راداکشن رائیونڈ روڈ بابلیانہ پھاٹک کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں خوفناک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جانبہ حق جبکہ تین افراد شدید سخمی ہو گئے رسکیو ذرائع کے مطابق کار میں خاتون سمیت چار افراد سوار تھے حادثے میں ایک شخص جانبہ حق جبکہ دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رکھی گئے جانبہ حق شخص کی شناخت کامران شریف کے نام سے ہوئی ہے جو بابلیانہ کا رہائشی تھا زخمیوں کو رسکیو ون ون ٹو ٹو کو نے جناہ اسپیتال لاہور منتقل کر دیا ہے اسکو سبڈیویجن کاضی احمد کی ناہلی ایک ماہ دوران تیسرا واقعہ گیارہ ہزار وولٹ کی تار سے کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبہ حق اور دو زخمی ہو گئے کاضی احمد سبڈیویجن وابٹا ہسکو کے فیڈرین ٹو کے حدود میں ہسکو عملے کی مبینہ غفلت کی وجہ سے کچھے کے گاؤں گیارہ ہزار وولٹ کی تار سے کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبہ حق جبکہ دو زخمی ہو گئے جانبہ حق افراد کے ورسہ نے الزام آئد کیا کہ ہسکو کاضی احمد کی ناہلی کے باعث ہلاکتے ہوئیں ناہل حملے کے خلاف کارروائی کی جائے جبکہ تھانے کاضی احمد میں ہسکو کے چار ملازمین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تاہام کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جا سکی خیرپور کے قریب پر رازی دیرو کے مکین چار افراد کی عدم بازیابی کے خلاف خیرپور لادکانہ روڈ بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے آلہ حکام سے مغویوں کی بازیابی کی اپیل کی ہے خیرپور کے قریب پر رازی دیرو کے گاؤن غلام خان لاشاری کے رہائشی مرد خواتین اور بچوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہمارے چار افراد کند کورٹ سے کرین مشین خریدنے کے لئے گئے تھے جو کہ ایک ماہ گزر گیا تاہال واپس نہیں آئے اور نامعلوم لوگوں کی جانب سے مغویوں کی بازیابی کے لئے ڈیٹھ کروڑ روپے مانگ رکھے گئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم غریب میں دھیاری کما کر اپنا گھر چلا رکھے گئے اتنے پیسے کہاں سے لائیں سنگین نتائج کی دھمکیاں موصول ہو رکی ہیں انہوں نے سن حکومت سمیت عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چار افراد کو بازیاب کروا کے بے چینی کا خاتمہ کیا جائے ناظرین سال دو ہزار تیس کا آغاز پاکستانی حوام کو دو ہزار بائیس مہنگائی سمیت دیگر مشکلات کا سامنا رہا جبکہ حکومت اور اپوزیشن سال بھر اپنے مسائل میں الجی رکھی شہریوں کو نئے سال سے کیا امیدیں وابستہ ہیں جاننے کے لئے دیکھتے ہیں پشاور سے محمد اعزاز خان کی اس رپورٹ میں سال دو ہزار تیس کا آج پہلا دن ہے دو ہزار بائیس میں عوام کو کافی مشکلات کا سامنا رہا نئے سال سے شہریوں کی کیا امیدیں ہیں آئین سے بات کرتے ہیں لاسٹ سیئر جو ہے عوام نے کافی ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلیٹیز بھی دیکھی ہیں اور جس میں مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا آپ کو پتا ہے دو ہزار تیس کا سری یہ پہلا دن ہے اور دو ہزار بائیس میں عوام نے اور ہم سب نے کافی مشکلات دیکھی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ دو ہزار تیس جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا سب کے لئے پورے پاکستان کے لئے دو ہزار بائیس تو ہمارا بہت خراب گزرے کاروباری لحاظ سے ہر طرح سے مطلب ہے کہ مہنگائی بہت تھی سخت دن گزرے اور سال کا آج پہلا دن ہے دو ہزار تیس کا انشاءاللہ ہماری امیدیں یہ ہیں کہ دو ہزار تیس اچھا ہو پی ٹی آئی ہو کہ نون لیگ ہو بس ہمیں ریلیف چاہیے دو ہزار بائیس میں کافی مشکلات پڑی ہیں ہمارے عوام پر اس حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں دو ہزار تریس میں مہنگائی کم ہو جائے اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں نیا سال شروع ہوئا ہے اس میں ہماری امیدیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خوشیاں لے کے آئے دو ہزار بائیس جو ہمارے پر گزرے ہیں وہ ایک قیامت خیز سال تھا اور اس میں جو ہم لوگوں نے جو مشکلات دیکھی ہیں اور جو مہنگائی دیکھی ہے وہ ایسی مہنگائی ہے کمرترون مہنگائی ہے یہ جو حکمران بیٹے ہیں ہمارے ملک کے پر اس طرح میں جو مسلط ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکی کی حدیت دے اور ان کو اللہ تعالیٰ ایمان دے تاکہ وہ قریب لوگوں کا سوچیں دو ہزار بائیس میں ہم نے کافی مشکلات دیکھی ہیں دو ہزار تیس میں امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں دو ہزار بائیس میں بہت زیادہ لوگوں نے مشکلات کا سامنہ کی ہے تو میں یہی امید کرتا ہوں دو ہزار تیس ہم پر بہت اچھا گزرے ہیں سال دو ہزار تریس سے عوام کی کافی امیدیں وابستا ہے شیریوں کا بتانا تاکہ دو ہزار بائیس ان پر مہنگائی کے لحاظ سے کافی باری گزرا کامرہ میں نصر لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاوہ ناظرین آج سال نو کا پہلا روز ہے غربت مہنگائی بے روزگاری اور دیکر مسائل میں گھرے عوام نئے سال سے امیدیں وابستا کیے ہوئے ہیں تفصیلات ملتان سے شوکت جام کی اس رپورٹ میں دیکھئے آج سال نو کا پہلا روز ہے غربت مہنگائی اور بے روزگاری کے سطح عوام ہم رخصت ہوتے سال سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیئے شہری کہتے ہیں کہ سال دو ہزار بائیس عوام کے لیے مایوس کن رہا حکومتی ایوانوں کے مکینوں کو غریبوں کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے ہمارے اکثرا لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ عید پہ گوشت کھاتے ہیں ہم گوشت کھانے جو گئے نہیں رہے سیب کھانے جو گئے نہیں رہے ہمارے بچے ترستے ہیں ان چیزوں سے ایسی چیزیں ہمیں معیہ کی جائے ہمیں آٹا دیا جائے ہمیں روٹی دی جائے ہمیں ہمارے بچوں کو روزگار دیا جائے یہ سال تو گزر گیا لیکن عوام سال نو میں اپنے مسائل کی حل کی آس لگائے بیٹھے ہیں مہنگائی غربت لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری کے اجدہوں کے دسے عوام نئے سال کی سورج کی کرن کو اپنے دکھوں کا مداوہ سمجھ کر اس سے اپنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں نیا سال ہے وہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اور اللہ تعالی بہتری کرے گا گزرے سال کو تو رخصت کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا سال کیا گل کھلاتا ہے شوکت جام روز نیوز ملتان ناظرین نیوز سٹوڈیو سے فیلوہ چتنہ کی مزید خبروں سے باقی خبر رہنے کی